بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات کب ہے کس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے رات جاگنی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کس دن کا روزہ رکھنا ہے میں وہ آپ کو یہاں پر جیسے ابھی لکھا ہوں آپ کو سمجھا دوں گا اچھی طرح سے چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا عرب کے ہوں جہاں بھی آپ رہتے ہوں اگر اس نقصے کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا سب سے پہلے یہ سمجھیں میں جہاں پر رہتا ہوں یہ ہندوستان ہے یہاں پر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے آج پانچ تاریخ ہے اور اردو میں آج گیارہ تاریخ ہے وہ کیسے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اردو میں پہلے رات آتی ہے پانچ تاریخ میں جیسے ہی سورج ڈوبا ہے سورج غروب ہوا ہے تو اردو میں تاریخ بدل کر گیارہ تاریخ شابان کی گیارہ تاریخ ہو گئی ہے اور پندرہ شابان میں ہم جو مناتے ہیں شب برات پندرہ شابان کی رات میں عبادت کرنی ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے اب میں آپ کو سمجھا ہوں کیسے دیکھئے ذرا اس کو سمجھنے کی بات ہے ذرا اس کو غور فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں پانچ تاریخ کی جو شام تھی اس میں جو ہے گیارہ تاریخ ہے اردو میں تو چھے تاریخ جب ہو چھے تاریخ میں جب شام ہو جائے تو پھر بارہ تاریخ ہے سات تاریخ میں انگریزی اعتبار سے اپریل کی سات تاریخ میں جب ہو جائے شام ہو جائے سورج ڈوب جائے تو اردو کی تاریخ ہو جائے گی عربی تاریخ شابان میں تیرہ تاریخ ہو جائے گی جب اپریل کی آر تاریخ کا سورج ڈوب جائے گا تو پھر چودہ تاریخ ہے تو اپریل میں جب نو تاریخ میں سورج ڈوب جائے گا اپریل کی نو تاریخ میں تو پھر پندرہ شابان ہے پندرہ تاریخ کی جو ہے کیونکہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اردو میں تاریخ فوراً بدل جاتی ہے جیسے ہی نو تاریخ میں نو اپریل میں سورج ڈوب جائے گا تو پھر شابان کی پندروی تاریخ فوراً شروع ہو جائے گی لہٰذا رات پہلے اردو میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے تو رات میں عبادت کرنی ہے قومو لیلہ وصومو نہارہ حدیث ماہ یا دن میں روزہ رکھنا ہے رات میں عبادت کرنی ہے تو جیسے ہی نو تاریخ کا اپریل کی نو تاریخ کا سورج ڈوب جائے گا فوراً جو ہے رات میں ہم عبادت شروع کر دیں گے پندرہ شابان ہے وہ اب نو تاریخ میں جب پندرہ شابان ہم مان لیے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد تو پھر جب تک دس تاریخ کا سورج نہیں ڈوبے تب تک سولہ تاریخ تاریخ نہیں بدلے گی اردو میں لہٰذا نو تاریخ میں ہم عبادت کریں گے انگریزی نو تاریخ میں یعنی نو تاریخ کی رات میں اور دس تاریخ کا روزہ رکھیں گے یہ جو ہے روزہ اور عبادت کے بارے میں یہ ہندوستان کے اعتبار سے اس اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر انگریزی اپریل کے مہینے کی پانچ تاریخ ہے اور شابان کی تاریخ گیارہ ہو اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں پر اپریل پانچ تاریخ تو ہے پورے ملک میں پوری دنیا میں یہی تاریخ چلتی ہے انگریزی لیکن اردو تاریخ میں فرق آ جاتا ہے عربی تاریخ میں جہاں پر پانچ تاریخ ہے اپریل میں آج بھی وہاں پر اگر آپ کے وہاں پر شابان میں گیارہ تاریخ نہیں ہے بلکہ بارہ ہے مثال کے طور پر آپ عرب میں رہتے ہیں ایک دو دن کا فرق ہو جاتا ہے اگر وہاں پر بارہ تاریخ ہے تو پھر آپ اسی اعتبار سے اس کو حساب کرتے جائیں گے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے اگر یہاں کہیں تیرہ تاریخ ہو تو پھر وہ پانچ تاریخ میں تیرہ تاریخ حساب کریں گے چھے میں چودہ سات میں پندرہ لہٰذا وہ سات تاریخ میں عبادت کریں گے جہاں ایسے ہو لیکن میں جہاں رہتا ہوں دلی میں بھی فیلحال رہتا ہوں اڑیسا کا رہنے والا ہوں تو اس اعتبار سے جو ہے میں نے بتایا ہے کہ نو تاریخ کی رات میں عبادت کریں گے دس تاریخ کا روزہ رکھیں گے یہ ہے شبہ برات کے بارے میں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر مسئلہ آپ کا بہت اچھی طرح سہل ہو جائے گا کہیں پر ایک دن کا فرق آ جاتا ہے اگر کہیں پر دس مثال طور پہ پانچ اپریل میں سورج جوبنے کے بعد کہیں پر اردو کی تاریخ عربی کی تاریخ جو ہے وہ دس تاریخ ہے تو اس اعتبار سے آپ حساب لگا دیجئے گا دس ہونے سے پھر ایک اعتبار سے یہاں گھٹاتے جائے گا عرب تاریخ میں آپ کے وہاں شبہ برات ہے اسی اعتبار سے آپ اندازہ کرئے گا میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ شبہ برات کب ہے لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے خیص و اقارب تک یہ بات ضرور پہنچائیں تاکہ اس رات کی فضیلت وہ بھی حاصل کر سکیں اور روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن روزہ رکھیں گے تو سواب ضرور ملے گا اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے اور رات میں عبادت کریں گے تو اس کی بھی فضیلت آئی ہے رات میں عبادت کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور اس کے بارے میں شبہ برات کے بارے میں میری مستقل ویڈیو دلائل کے ساتھ آتی رہیں گی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں